سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس جسٹس شاہد وحید نے اختلافی نوٹ چاری کر دیا اختلافی نوٹ میں کہا گیا کہ آرٹیکل ایک سو ایک آنوے کا سہارہ لینے کی اجازت ملی تو عدالتی معاملات میں بزریا اورڈیننس بھی مداخلت ہو سکے گی مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کیس میں جسٹس شاہد وحید کے اختلافی نوٹ میں لکھا گیا ہے کہ عدالتی دائر اختیار میں اضافہ صرف آئینی ترمیم کے ذریعے ہی ممکن ہے سادہ قانون سازی سے عدالت کو کوئی نیا دائر اختیار تفویز نہیں کیا جا سکتا ججز کمیٹی اپنے روٹس پریکٹس اینڈ پروسیجر کے مطابق ہی بنا سکیں گے ججز کی تین رکنی کمیٹی پریکٹس اینڈ پروسیجر میں موجود خامیوں کو روٹس بنا کر درست نہیں کر سکتی اگر ججز کمیٹی کا کوئی رکن دسیاب نہ ہو تو اس کے جگہ کون لے گا قانون خاموش ہے پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کے مطابق کوئی دوسرا جر کسی کمیٹی میمبر کے جگہ نہیں لے سکتا اختلافی نوٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر کمی کے دو آرگان چیف جسٹس کو سبائی ریجسری بھیجنے کا فیصلہ کریں تو کیا ہوگا چیف جسٹس سبرنگ کورٹ کے انتظامی سربراہ ہوتے ہیں انہیں دوسرے صبح بھیجنے کے نتائج سنگین ہوں گے آئین کے مطابق آرٹیکل ایک سو چراسے کے شیقت تین کے درخواست قابل سمات ہونے کا فیصلہ عدالت ہی میں ممکن ہے ججز کمیٹی انتظامی طور پر کسی درخواست کے قابل سمات ہونے یا نہ ہونے کا فیصلہ نہیں کر سکتی پریکٹس این پروسیجر قانون کے سیکشن تین اور چار آپس میں متصادی میں عدلیہ کے آزادی اور خودمختاری پر سمجھوتا نہیں کیا جا سکتا آرٹیکل ایک سو پچتر کے شیقت دو پارلیمان کو کسی بھی قسم کا قانون بنانے کی جاثر نہیں دیتا حکومت اگر مقصود مقدمات میں مرضی کے بینچز بنائے تو یہ عدلیہ کے آزادی کے خلاف ہوگا سپریم کورٹ پریکٹس این پروسیجر قانون کیس جسٹس آئیشہ ملک نے اختلافی نوٹ جاری کر دیا ہے جسٹس آئیشہ ملک نے روسکوئے پاؤن کے جملے سے اپنے نوٹ کا آغاز کیا نوٹ میں کہا گیا ہے کہ روسکوئے پاؤن نے کہا تھا اگر ہم چاہتے ہیں عدلیہ کچھ کرے تو اسے کرنے کی آزادی بھی دینا ہوگی روسکوئے پاؤن کے مطابق عدلیہ کے کام میں قانون سازی کر کے رکاوٹ پیدا نہیں کی جا سکتی سادہ قانون سازی کے ذریعے اپیل کا حق نہیں دیا جا سکتا آرٹیکل ایک سو چوراسے کے شک تین کے کیسز میں اپیل کا حق دینے کے لیے آئینی ترمیم ضروری ہے آرٹیکل ایک سو اکانوے کے تحت آئین سپریم کورٹ کو رولز بنانے کا اختیار دیتا ہے پریکٹس این پروسیجر قانون سپریم کورٹ کے آئینی اختیار کو ختم نہیں کر سکتا سپریم کورٹ رولز میں ترمیم فل کورٹ ہی کر سکتی ہے اصل سوال یہی ہے کہ فل کورٹ بنچ تشکیل کی صورت میں اپیل کا حق غیر مؤثر ہو جائے گا